موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں مینگو چوکلیٹ کے دیت کریم بہت ہی مزے کا اور بس باتا نہیں سکتی اس کا ذائقہ کتنا مزے کا ہے یہ آپ لوگ بنائیں اور ویکنڈ پر بنا کر اپنے بچوں کو دیجئے جب تک مینگو کو سیزن ہے تو یہ کیک ضرور آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا سمپل ریسپی کے ساتھ میں نے بنایا ہے چلیے تو اس کے انگریڈینٹس دیکھتے کہ کس طرح میں نے بنایا ہے بسم اللہ الرمان الرحیم مینگو چوکلیٹ کے کے لئے آپ لوگ ریسپی نوٹ کر لیجئے ایک پیاری فل میں نے لیا ہے میدہ آئیسنگ چوگر لیجئے میں نے اس کو میں حسبے ضرورت ایٹ کروں گی بیکنگ پاورڈر لیا ہے بیکنگ سوڈا وانیلا ایسنس چوکلیٹ لیا ہے پاورڈر ملک لیا ہے مینگو پیوری لیا ہے اور مینگو چنگس لیا ہے آئیل لیا ہے ہاف کپ مینگو چنگس جو ہے وہ ہم لوگ اس میں بعد میں ایٹ کریں گے پہلے ہم لوگ اس کا بیٹر منا لیتے ہیں بیٹر کے لیے سب سے پہلے اور جی یہ دودھ بھی میں نے لیا ہے یہ تقریباً ایک کپ سے کم یا ایک کپ کے لگ بک میں یوز کروں گی سب سے پہلے ایک پیالی مینہ ایٹ کریں گے سب سے پہلے تقریباً ڈہاپا پیالی آئیسں گھر لیئے میں نے 1 ڈہاپا پیالی ٹی سپون ٹی بل اسپون میں نے بیکنگ سوڈا لیا ہے اور کورٹر ہی جو ہے میں ٹی سپون کے قریب لے رہی ہیں بیکنگ سوڈا سوڈے کو کم ایٹ کریں گے کیونکہ سوڈے سے پاکس ہے چیزیں عجیب سی اس کی سمیل آتی ہیں بیکنگ سوڈا ہی کافی ہوتا ہے ملک پاورڈر پورا ایٹ کر دیں گے ہم لوگ مینگو پیوری ہزوے ضرورت لیں گے تھوڑی تھوڑی اس میں شامل کریں گے مینگو پیوری میں بھی میں نے شوگر ایٹ کی گئی دی ٹو ٹیبل اسپون اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہر چیز ایٹ کروں گی کوائل ہم لوگ سارا لے لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا ملک ایٹ کروں گی اور اس کا بیٹر بنانا شروع کرتی جی وی ورز مینگو پیوری تقریبا ساری شامل کروں گی تاکہ اس میں ہمیں ٹیسٹ معلوم ہوں اور ذائقہ بہت اچھا بننا چاہیے اس کا مینگو پیوری میں نے لی تھی چونسہ آم کی یہ تقریبا ایک آم تھا اب اس کو میں اچھی طرح سے پھینٹ رہی ہوں تاکہ اس میں گھٹلیاں یا لنس کوئی بھی باقی نہ رہے یہ لیکھئے کتنا سوڑ سا اس کا بیٹر بنانا ہے اور رنگت بھی اس کی مینگو کیک والی انشاءاللہ بہت اچھا بننے جا رہا ہے آپ لوگ نیری ریسیپی کو فالو کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے مجھے کمنٹس کیجئے کہ آپ کو کیسی لے گی ریسیپی اور کیسا منا ہے اندکہ اچھا زبردست ساز کا اسپنچ کے لیے بیٹر تیار ہو چکا ہے دیکھئے جی ویورز بیٹر دو ہمارا بالکل تیار ہے اب یہ وینیلا ایسنس ہے اب میں لاسٹ میں اس پر ایٹ کر رہا ہوں اس کو دو ہم لوگ مکس کریں گے اور جو میں نے مول تیار کیا ہوا ہے کیک کا اس میں ہم لوگ اس پو ڈال کر کو بیک کرتے ہیں دیکھئے کتنا زبردست ساز کا بیٹر ہو چکا ہے تیار اور انشاءاللہ بہت اچھا ٹھیک بنے گا مہنگو کیک اب اسے میں پورک کر رہی یہ دیکھئے میں نے پہلے سے اس کا مول جو ہے گریز کر کے رکھ لیا تھا اور اس پر پٹر پر بھی لگا دیا ہے آپ لوگ گریز ضرور کریے گا تاکہ آپ کا کیک ایزی لی جو ہے وہ مہر آج ہے اب سارا اس کو بیٹر کو اس پہ ڈال رہی ہیں بسم اللہ الرمان الرحیم آپ لوگ رسی پی کو اسے فولو کریے گا مشاہ اللہ کہ اپکا اچھا بنائے گا اس کو ٹھوڑا سامروک ٹیپ کر لیتے ہیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے ابھی یہ سپنج کو ان لوگ دیکھ کرنے کے لئے اس کو ٹھوڑا بیچ میں لکھی گا ابھی اس مول کے اندر جو ہی ہمارا بن رہا ہے کیک اور اس کے اندر جو بڑھتن ہے بیکنگ کے لئے ہمارے پاس اس کے اندر آدھے گھنٹے میں تقریباً تیس منٹ میں ہمارا کیک تیار ہو جائے گا چلیے اب بھاب میں ملتے ہیں جب ہی کیک تیار ہوتا ہے اس کو ٹھوڑا کیک کر دیں اور میں نے فیلنگ اتنی زیادہ اس کو فیل نہیں کیا ہے کہ یہ کوئی اتنا نہیں بھرا ہے مول میں کہ وہ بلکل اس کے کیپ پڑا آگر لگنا شروع ہو جائے چلیے بنتا ہے پر ملتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں ہمارا اسپنج جو ہے بلکل تیار ہو چکا ہے تیس منٹ کے اندر بہت زبردست کلر والا تیار ہو آئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل بہت فائن بنا ہے چلیے اب اس پر ٹاپنگ کرتے ہیں اور کیک کو کمپلیٹ کرتے ہیں جی ویورز اس پنچ ہمارا تیار ہے اس کو مول سے باہر نکال رہی ہیں یہ کافی گھا مول رہا ہے اس پر ٹاپنگ کرتے ہیں اس پر ٹاپنگ کرتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں اس پر ٹاپنگ کرتے ہیں چلیے اب شروع کرتے ہیں اس کو بنانا جی ویورز اس پر ٹاپنگ کرتے ہیں ایک پیکٹ میں نے کریم لیا ہے جو جوسر میں بلینڈ کروں گی اور اسی گندہ اس کو ٹھک کروں گی اور اس میں میں یہ لے رہی ہوں وائٹ بٹر بس زیادہ نہیں لینا اتنا ہی لنگی میں اور اس کے بعد اس کو میں مکسر میں بلینڈ کر لوں گی تو یہ کریم ہماری بلکل ٹاپنگ کے لئے ریڈی اٹھائی جائے جی ویورز یہاں پر ڈبل کوئیلٹ سسٹم کے ذریہ میں ہماری چوکلیٹ کو دو چمچ کریں دردہ ملٹ کریں جیسے ہی ملٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم ٹاپنگ کے لئے یوز کریں مجی ویورز چوکلیٹ ہماری بلکل ملٹ ہو چکی ہے اب ہم لوگ ٹاپنگ کے ٹاپنگ کرنا شکر کریں ٹاپنگ مالی ٹھوڑی سی کھاڑی ہے اور یہ میں نے ٹھوڑی سی پتلی رکھی تاکہ ہمارے سپنچ میں اچھی درہ سے پہ بست ہو جائے اس کو میں نے زیادہ اور یہ مہنگو کا سیرب ہے یہ ٹھوڑا سردار ہوئی اس کو ٹھوڑی اس کو ٹھوڑ کرنے اس کے باہد اس پہ نہیں مٹھانے ہم بھی توڑے ٹھوڑے سی چنکس میں بچا لوں گے اور ٹھوڑے سی چنکس میں بچا لوں گے ٹھوڑے 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 می شاہد اور ٹھوڑے اپل اچھوڑا پچھوڑے ٹھوڑے چندہ 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 موسیقی 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 کہ اس پہ باقی بھی ٹوپنگ کرتے ہوں جی ویورس یہ چوکلیٹ مینگو کیک ہمارا تیار ہے یہ آپ روپی کرن پر بنا کر بچوں کو دیئے مشاہ اللہ بہت پاسم آئے گا چوکلیٹ بچوں کی فیوریٹ ہوتی ہے وہ شوق سے کھائیں گے اور ٹوپنگ کر دیتی ہے چوکلیٹ کی دھوڑی سی وہ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی چوکلیٹ مینگو کیک کی مجھے ضرور اپنائی دیجئے بنایئے اور انجوائی کیجئے لیکس ویڈیو تک کے لیے اپنی مذہبان ایسفارت مسجد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی